یعنی ایسے لبرلز کا اور ملحدین کا آپس میں کوئی تفاق نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دونوں کی آئیڈیالوجی میں پر رہے ہیں آج ایک اکسٹریمسٹ ہندو کا اور ایتھیس میں یا ملحد میں کوئی تفاق نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دونوں کی آئیڈیالوجی میں پر رہے ہیں لیکن جیسے غزوہ احضاب یا غزوہ خندق میں سب کو کل ملا کے سارے نظریاتی خلافات بھول کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے پر کی ہے کہ وہ ہجرت کے بعد کا دور تھا لیکن آج ہی ہجرت سے پہلے کھڑے ہیں کہ پتھر بھی ہم پہ برس رہا تھے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بھی نوٹ رہی ہیں ہمارا میڈلیزٹ ایک پائر پول میں چیج بھی کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے ہمارے جنازوں میں بھی بم برسائے جا رہے ہیں اور دہشت کرنی بھی ہم یہ ہے ہجرت سے پہلے تو سوال ہی ہے کہ جنابی ارسارت میں آپ سے لڑاڑ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا انہوں نے برداشت دکھائی اور انہوں نے سبر دکھائی لیکن سبر کا معنی یہ جاننا بڑا ضروری ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ سبر یہ ہوتا ہے یہ سبر جو ہے وہ کوشش وہ سسپنڈ کرنے کا بلکہ سبر کوشش کی موجودکی میں اچھے نتیجے کے انسان پر لگتا ہے سبری ایوب کیا مثال دیتے ہیں ایوب علیہ السلام کی ایک خندقی رہنی کے ساتھ ان کی بیٹر لیکن کار نبود ہونا ہے وہ کرتے ہیں اب بہت ہماری تاریخ میں بڑے بڑے نام ہیں جبکہ سبر سے ہم مثالیں لے سکتے ہیں کہ سبر یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑے ہیں تو آج ہمارا سبر کیا ہے جیسے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکر پرداشت کیے وائیکورڈ پرداشت کیا سہوب دے پرداشت کی لیکن کار نبود ہو جائے گی ہمارے لئے اس میں سبر کیے دو سبر کیا ہے پہلا یہ ہے کہ آج ہم نے بھی گالی کا رستہ چھوڑ کے ہم نے آج برداشت دیتا ہے ہم نے آج سبر کرنا میری ایک ویڈیو کوئی سوشل میڈیا پہ جاتی ہے کسی آدمی نے اسلام کے خلاف پہ حرزہ سرائی کی میری طرف سے بھی جواب آیا اللہ خوش رکھے لوگ اس سے دیتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور محس کر رہا ہوں ہم نے اکلی بنیادوں پہ تین کم تقمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے پہلی ہی طور پہ اور آج بھی ہم نے وہی کام کرنا تو ایک تو ہم نے جو سبر اور برداشت تھے یہ ہم نے دیکھانی ہے اور دوسرا کام جو جنابیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے ہجرت کا نہ آج کے زمانے میں بھی فزیکل ہجرت کا اتناہی فائدہ ہے جتنا پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہمیں اصل ہجرت کرنی ہے وہ علم کی طرف ہجرت ہے خود ہم نے آنا کرنا ہے میرے لیے اس بات کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی میں اس کو دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاس الخوار زمین تھے جن کے mathematical algorithms پہ آج لیپ کو کنھتا ہے ہمارے پاس ابنال حیسم تھے جن کا scientific method آج بلی دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے لیکن میرے لیے اس بات کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں اس لئے مجھے کوئی 800 سال پہلے مل رہا ہے کوئی 1000 سال پہلے مل رہا ہے میں کب تک claim کرتا رہوں گا میں کیوں نہیں بن سکتا مجھے کس نے روکا ہوا میں کب تک کہتا رہوں گا دیکھو ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے علماء گزرے تھے وہ مسجد کا جمعہ میں خدوا بھی دیتے تھے اور ساتھ وہ سائنٹس بھی دے مجھے کس نے روکا ہوا یہ ہے وہ علم کی طرف حجرت جو ہم نے کرنی ہے اور وہ اس وقت ہوگی جب ہم اس type of indulgence یہ جو ہمارے پاس ایک اہمیت ہے کہ ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی سرے کہ ہم نے بڑا دنیا میں ہمارا contribution ہے وہ جن کا تھا ہم نے دنیا میں راج کیا وہ ان کا تھا ہمارا نہیں ہم وہ claim نہیں کر سکتے تو جو علم کی طرف حجرت ہے science اور fulspah کی طرف حجرت ہے یہ ضروری ہے اس لیے کہ یاد رکھیں کہ یہ continue میں آخری بات آپ نے مہزتہ وقت لے لیا میں زحمت تمام کرتا ہوں بھلے وہ الغزالی یا وہ ابن الحیسم یا کوئی اور اس continue میں وہ کون کا حال تھا جو ہمارا ماضی بنا ہے لیکن جو آج ہمارا حال ہے یہ کسی اور کا بھی ماضی بنا ہے تو اگر ان لوگوں کو ہم نے جھوڑ کر اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ ایک عزتدار دین کے ماننے والے دنیا میں ظلیل اور رسوا ہو چکے ہیں تو آپ imagine کریں کہ اگر ہم نے سلزے کو چیئے نہ کیا تو وہ لوگ جن کا ماضی ہم بنیں گے وہ کس حال پہ کھڑے گئے ہیں اس کا حساب دینا ہے اس چیز کا حساب دینا ہے اس لیے ہمیں نکلنا ہوگا بڑی مشکل ہے یہ بات کہنا جنہا بیرسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشیں دعاؤں کی طرح کچھ چیز ایسی نہیں جو انہوں نے کہی اور اپنے میں بھی نہ کی کوئی دعا ایسی نہیں جو انہوں نے مانگی اور اللہ نے نہ کرتی لیکن حوت کے میدان میں میرا رسول وہ مسئیبت دیکھ رہا ہے یہ داریخ لکھتی ہے کہ ان کا خود ان کے سر پر دوئی ہے کہ وہ ہلمٹ کو گورنے میں پینا جاتا ہے سر کی عبازت کیلئی ہے وہ ظالموں نے اتنی تلوارے ماری اتنی تلوارے کے میرے رسول کا خود ان کے سر پر دوئی ہے وہ کس کے لئے لڑ رہے تھے آپ نے لڑ رہے تھے کونسی چیزوں پر نہیں دیئی گئی عورتیں پیش دیئی گئی دولت ہر چیز سارا کچھ ہے آپ کے لئے یہ کام چھوڑ ایمان کے بات کو ہمیں بچا رہے تھے ہم اس رسول کے امور نہیں ہیں یہ بات تھیوری کی حد پت نہیں ہے یہ پریکنس کی بات ہے ہم اپنا کس لیے اپنا فهم ہم خود کس لیے بچا رہے ہیں اور ہوں میں ایک سالے سال میری عمر ہے جس پسے دئیس سال میں باکستان سے باہر گزارے ہوں یورپ میں گزارے ہوں میں وہاں اندر رہ کے میں دیکھ کے آیا کہ مجھے پتا چلا کہ دین کی انسان کو ضرورت ہوں یہ ہمارا ملخید ہمارا ٹی وی ڈیبرل میڈیا جو کہ ہمیں دیکھیں ہم جو ڈیزلنگ ایکسٹیریر دکھا رہے ہیں بہت چکا چون دکھا رہا ہے میں اس کے اندر رہ کے آیا میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کہ ہر چار میں سے ایک بچہ بغیر باپ کے وہاں پہ پل رہا ہے میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کہ سات سال سے سترہ سال کی عمر کے بچے ستر پسندوں میں پچھلے دس سالوں میں خودکشی کی جو رجحان ہے وہ بڑے کیا میں دیکھتا ہوں وہاں پہ ون نائٹ سینٹ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ کیوں نہ ڈکلائن رہے ہیں وہ ایسا معاشرہ بن چکا ہے جہاں پہ موبائل فونز زیادہ ہیں ان کے استعمال کرنے والے کم ہوتے چاہ رہے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں آبادیاں ٹوٹ رہے ہیں خاندان معاشرے کی ہی کا ہی ہوتا ہے خاندان ٹوٹتا ہے تو معاشرہ ہوتا ہے آج ہمیں معاشرہ توڑنے کے لیے جو چیز بے ممکن ہے وہ ہمارے سامنے لائے جا رہی ہے میں اس کو دیکھ کے یہاں بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے اور مجھے اپنے تھی رسول سے بھی محبت ہوتی ہے کہ ان کے لئے رسول نے حصر کے لیے کیا میں نے اپنے رسول کا سامنے نہیں کرنا میں نے مشکل ہو رہا ہے بزید اس میں بات کرنا میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بری باتوں کو معاشر نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ رکھیں عباد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ